اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ ڈیٹا اینالیس کے بوٹ کیمپ کے اندر انڈرول کروا سکتے ہیں اور آپ کو پورے کے پورا کنٹنٹ کیسے ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے گوگل پہ جانے اگین وہی چیز آپ نے گوگل پہ جا کے کودینکس ڈاٹ کام پہ جانے فور اگزامپل کودینکس ڈاٹ کام کودینکس ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ ہے یہاں پہ جانے کے بعد آپ نے ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے کورسز میں جانے کے بعد آپ کے سامنے ڈیٹا اینالیس کا سمر بوٹ کیمپ آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے ایڈ ٹو کارٹ کرنا ہے اس کو یہ والا جو کورس ہے اس کے ڈسکاونٹڈ پرائس اس وقت یہ ہے لیکن یہ آنے والے دنوں کے اندر چینج ہو کے بڑھتی جائے گی بکوز دہ اریجنل پرائس واس تھائٹی تھاؤزن فور تھری منس اور ابھی اس کی ہم نے ڈیڈیوز پرائس جو ہے ٹونٹی تھاؤزن کر دیا ایڈ ٹو کارٹ کریں گے یہاں پہ آپ اپنا سائن ان کریں گے آپ ریجسٹر کر لیں گے کسی بھی ایمیل کے ساتھ اور آپ اس پہ ریجسٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا جو ایمیل ہے اسے لگانے کے بعد یہاں سے ساری کساری انفرمیشن لے سکتے ہیں فور ایکزامپل میں ریجسٹر ناو پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میں اس ویب سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو ریجسٹر کروا سکتا ہوں فور ایکزامپل میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں یہ نہیں میں اس کو ایریجنل نامی دیتا ہوں فور ایکزامپل عمار تو فعل یزر نیم میں رکھتا ہوں اے اے ای م اے آر تو فعل oute 인ٹو ون ایمیل میں نے دیتا ہوں ٹیسٹ اٹ کوڈینکس ڈاٹ کام پاسوڈ میں کوئی بھی دی دیتا ہوں فور ایکزامپل میں یہاں پہ یہی اس کا جو پاسوڈ وہ ہی میں یہاں پہ سیجیسٹ جو کیا ہوا تھا وہ ہی دے دیتا ہوں میں اس کو ریجسٹر کرتا ہوں جیسے یہ ایمیل اوریڈی یوز میں ہے تو میں اس کی بجائے یہاں پہ کوئی اور ایمیل یوز کر لیتا ہوں صرف ایکزمپل میں یہاں پہ یوز کر لیتا ہوں اماد at kodanix.com میں اس کو ریجسٹر کرتا ہوں یہ بھی ایمیل یوز میں ہے تو یہ بھی ایمیل اوریڈی یوز کے اندر ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو ایمیل ہے وہ کون سا ہو سکتا ہے اور وہ ایمیل کے تھو میں اس کو ریجسٹر کرواتا ہوں اور میرے پاس ایک اور ایمیل ہے جس کے تھو میں دیکھ سکتا ہوں فر ایمیل یہاں پہ میں لکھتا ہوں paid at kodanix.com تو میں یہاں پہ اس کو ریجسٹر کرواتا ہوں یہ میرے پاس ایک لنک بھیجے گا paid at kodanix.com پہ اور وہاں سے میرا جو ریجسٹریشن ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہوگی میں جا کے اپنا ایمیل دیکھتا ہوں اور وہاں پہ ایمیل آیا ہوگا کہ آپ یہاں پہ جا کے اس کو ویریفائی کر لیں میں اس ایمیل کو ویریفائی کرتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد کلک کرنے کے فوراں بعد میرے پاس جو ہے وہ لاغ ان آ جائے گا سو میں نے اس کو ویریفائی کر لی ہے اب میں لاغ ان پہ کلک کرتا ہوں لاغ ان پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میرے پاس یہ والے یوزر نیم اور پاسورٹ جو میں نے اوریڈی سائن ان کیا تھا میں کیپ سائن ان کرتا ہوں اور یہاں پہ sign in کرنے کے بعد sign in کرنے کے بعد میرے پاس یہ اس طریقے سے میرا dashboard آ جائے گا میں اس password کو یہاں پہ update کر دیتا ہوں اور میں اس کو save کر لیتا ہوں یہاں تک clear ہو گیا اب enrolled courses کے اندر اگر میں جاؤں گا تو میرے پاس کوئی بھی یہاں پہ course نہیں ہوگا because I didn't enroll into any course میں کیا کروں گا یہاں پہ اس course کے اوپر جو data analyst bootcamp والا ہے یہاں پہ جا کے اس کو add to cart کرتا ہوں add to cart کرنے کے بعد یہاں پہ obviously مجھے sign in کرنا ہوگا تو میں یہاں سے sign in کر لیتا ہوں اور then add to cart جیسے میں add to cart کرتا ہوں تو یہ میرے cart میں چلا گیا ہے course اب میں view cart پہ click کروں گا یہاں پہ view cart میں click کرنے کے بعد یہ میرے پاس اس طریقے سے cart آ جائے گا cart میں جانے کے بعد میں یہاں پہ دیکھ سکتا ہوں کہ اس کی price یہ ہے میں proceed to check out کروں گا check out کرنے کے بعد یہاں پہ میں اپنا نام دوں گا say for example میں یہاں پہ لکھتا ہوں to fill اور یہاں پہ company name کوئی نہیں لکھتا پاکستان country لکھ دیتا ہوں یہاں پہ میں house یا street address دے دیتا ہوں UAF فیصل آباد town city فیصل آباد اور آپ اپنا original address دے دیں گے یہاں پہ 38000 phone number کوئی بھی دے دیتا ہوں say for example میں یہاں پہ دے دیتا ہوں plus 9230000 just for the sake کہ یہ ہمارے پاس چل رہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے foreign information آ جائے گی کہ آپ جو ہے make your payment directly into this account اور وہاں پہ جا کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ کون سا account اور کہاں سے ملے گا آپ یہاں پہ agree to click پہ اس پہ terms and condition پہ click کریں گے complete payment پہ click کر دیں گے جیسے آپ نے complete payment پہ click کیا آپ کا جو order ہے وہ آپ کا جو ہے order وہ complete ہو جائے گا اور آپ کو یہ bank information مل جائے گی جہاں پہ اپنی آپ نے payment جو ہے وہ کروانی ہے جیسے آپ payment کروائیں گے ہم اس کو approve کر دیں گے approve کرنے کے بعد آپ اس course کو access کر پائیں گے say for example آپ نے payment کروا دیا اور اپنا email جو ہے وہ ہمیں send کر دیا ہے email کے تھوہ ہم دیکھ پائیں گے کہ کس طریقے سے کس کس نے payment کروائی ہے اور اگر آپ نے payment کروا دی ہوئی that means کہ آپ کا جو account ہے payment کے بعد ہم approve کرنے کے لیے ready کر دیں گے for example ابھی میرے پاس یہ جو order ہے اسی کے through اس کو approve کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو completed کر کے send order detail کر دیتا ہوں یہ window میں آپ کو نہیں دکھا رہا because of the reason کہ میرے پاس یہ approve ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے میں approve کروں گا you will receive an email اور جیسے آپ receive کریں گے email کو تو آپ کے پاس ایک button آئے گا start the course اور جہاں سے آپ start کریں گے وہی سے پھر آپ کا یہ course پورے کا پورا چل پڑے گا say for example اب اگر میں اسی course پہ واپس جاتا ہوں یا dashboard میں واپس جاتا ہوں تو usually آپ کے پاس یہاں پہ course جو ہے وہ آئیڈتا ہوتا ہے لیکن اگر نہیں آرہا so don't need to worry about that course پہ جائیں آپ course پہ جانے کے بعد courses پہ جائیں آپ اور یا یہاں پہ اسی link پہ کلک کر لیں simply جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے you will see start learning here کیونکہ آپ کی approval میں نے کر دی اس وجہ سے you can see start learning here جیسے آپ start learning پہ کلک کریں گے then you will see this window اور آپ one by one کر کے ہمارے سارے lecture آپ کے پاس open ہو چکے ہیں تو یہاں پہ کوئی بھی lecture پہ آپ کلک کریں گے وہ lecture آپ کے سامنے اس طریقے سے open ہو جائے گا and then you will see multiple lectures like this one by one کر کے lectures جو سنتے جائیں گے جیسے آپ complete کریں گے mark as complete کریں تو lecture آپ کا complete ہو جائے گا and then you can see ٹھیک ہے so this is how you can actually learn how to work in this course hopefully آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب آپ کیا کریں جن لوگ انہیں انرول نہیں کروایا you can enroll now as soon as possible اور جن لوگ انہیں انرول کروایا وہ اپنی assignment complete کریں اور task کو complete کریں اور آج تکر جتنا content ہو سے ضرور دیکھیں see you in the next